بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی شیف ربینہ کیا حال ہے آپ کا آج میں آپ کے لئے بہت زبردست قسم کی ریمیڈی لے کی آئی ہوں جس سے آپ کا بلیڈ پریشر کنٹرول میں ہو جائے گا جن لوگوں کا بلیڈ پریشر ہائی رہتا ہے ان لوگوں کے لئے یہ ایک بہترین ریمیڈی ہے ہائی بلیڈ پریشر ذینی تینشن کی وجہ سے ہوتا ہے مٹاپے کی وجہ سے ہوتا ہے شگر کی وجہ سے ہوتا ہے بعض دفعہ سر میں درد اتنی ہوتی ہے آنکھوں کے آگے ہندیرہ چھا جاتا ہے کہہ آتی ہے بچینی ہوتی ہے ہائی بلیڈ پریشر میں اور جسم میں ایسے لگتا ہے تھکا 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 ٹوٹا ٹوٹا اور مو خوشک ہو جاتا ہے چہرہ لال ہو جاتا ہے ایسے صورت میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو ہائی بلیڈ پریشر ہو گیا ہے اس ساری ڈسکس کرنے کا مطلب یہ تھا کہ میں آپ کو ریمیڈی بتاؤں ایسی جس سے آپ کا بی پی کنٹرول میں آ جائے ٹھیک ہے بیورس تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پین میں پانی آئٹ کریں گے ایڈ کپ کے قریب یہ ہاف کپ جیسے ہی اس میں بوائل آئے تو آپ نے اس میں ڈال دینا ہے لسن یہ دیکھیں دیسی لسن کے تین جوے لینے ہیں دو جوے لینے ہیں آپ نے وہ آئٹ کر دینے ہیں جی ویورس لسن جو ہے ہمارے دل کے امراض کے لئے بہترین ہے بلیڈ پریشر کو یہ کنٹرول میں کرتا ہے اور کولسٹرول کو کنٹرول میں کرتا ہے بادی امراض ختم کرتا ہے بلگم جوڑوں کا درد سینے میں جلن جن لوگ کو دل کے امراض ہے وہ بھی لسن کا استعمال کریں لسن کا ایک ٹکڑا اگر آپ شہد کے ساتھ لیں گے تو اس میں بھی شفا ہے لسن میں گنجا پن کا خاتمہ ہوتا ہے قوت مدافت بڑھتی ہے چلی ویورس یہ دیکھیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے میتھی دانا مکس کریں گے ٹھیک ہے ویورس میتھی دانا ہمارے جسم میں تھکاوٹ سستی کو ختم کرتا ہے خون کو صاف کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بلیڈ پریشر کو کنٹرول ملاتا ہے اگر ہمارے جسم میں آئرن کی کمی ہے تو اس میں یہ بہت ہی فائدہ مند ہے اس کے استعمال سے آئرن کی کمی پوری ہو جاتی ہے نزل زکام خانسی بلگم میں نجات ملتی ہے اس کھاوے کو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے دیکھیں کھاوہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم کر دیں گے فلیم کو بند اور میں آپ کو سرپ کرٹے دکھاتی ہوں بہت ہی اچھا ہمارا کھاوہ تیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لیمن اس میں ہم ہم حاف لے لیں گے اور اس کی چند ڈروپ اس میں ایڈ کریں گے لیمن ہمارے حاض میں کو درست کرتا ہے دل کے امراض میں بہت فائدہ مند ہے جگر میں بہت فائدہ مند ہے ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ ہم نے ایک چیز اور ایڈ کرنی ہے اس میں بے حد شفا ہے اللہ پاک کی شان ہے کہ اس میں ہر بیماری کا علاج ہے وہ یہ ہے کہ شہد شہد کسی ملٹی وٹامن سے کم نہیں اب ہم اس میں یہ ایڈ کر دیں گے ایک چمچہ شہد کا اگر آپ شگر کے مریض ہیں تو آپ نے بہت ہی کم مقدار میں شہد لینا ہے بے شک اس کو سکپ کر دیں آپ اللہ پاک آپ کو صحت اندرستی والی زندگی دے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے یاد رکھیں